جو کہتا ہو کہتا ٹک ٹاکر ہیں بہت مشہور پوری دنیا میں ان کا نام ہے یہ دیکھ سکتے ہیں رسطہ کافی زیادہ خراب ہے بائیٹ چلانے میں کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے اچھا ہمسایہ ہونے کا فرض نبایا اور پاکستانے گیٹ کھول دیئے پانی کے والے جو دریچناو والے اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب بھی دوست خیریت سی ہوں گے آج آپ کو لے کے جا رہا ہوں جی دوب سڑی گاؤں میں تو ادھر کافی زیادہ پانی آیا ہوا ہے بارشوں کی وجہ سے جو بڑی نہر ہے اس میں تو فلڈ کی یعنی کہ جو وہ شکل اختیار کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا تو جی دوستو پٹرول کافی زیادہ جی بائیس جولائیس کو کہتے ہیں کہ نہیں ملے گا کیونکہ جو پامپ والے کہہ رہے جی اتنا زیادہ یعنی کہ ہمیں بچت نہیں ہے تو اسریعہ وہ بند کر رہے ہیں حکومت سے کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بند کر لے میں نے جی جو میرے پاس بائیک ہے اس میں پٹرول ڈلوالی ہے تو ہم جا رہے ہیں جب یہ دوب سڑی دوب جلی یا دوب سڑی کہہ لیں یہ جنسی سے پٹرول کے جو پمپوں سے تیل نہیں مل رہا تو آج پھر جی میرے ساتھ ہی شہزاد بھائی تو آج کا جو بیدر ہے بہت ہی اچھا ہے تو ہم جا رہے ہیں آپ کو لے کے دوب سڑی گاؤں میں یہ سڑک کے ساتھ سیم ہے بکیا میں یعنی کہ امیجن کر رہا تھا کہ اس میں پانی ہوگا مگر اس میں پانی نہیں ہے تو یہ جو آپ کو تھوڑا تھوڑا نظر آرہا پانی یہ سارا بارشوں کا پانی ہے یہ جی ابھی آف روڈ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے جو دوب سڑی کو جاتا ہے یہ جو رستہ تو یہ دیکھیں کس طرح کا رستہ آپ کو نظر آرہا ہے تو جی یہ دیکھ سکتے ہیں رستہ کافی زیادہ خراب ہے بائٹ چلانے میں کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے اور میرے بیک شاڑ پر لگی ہے یہ ساری منجی یعنی کہ چاول رائس ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً چار پانچ مہینے لگ جائیں گے تو شہزاد بھائی آج میرے ساتھ ہیں ان کا شکریہ کہ اپنی کیمزی وقت سے میرے لیے ٹائم نکا رہے ہیں تو یہ سامنے جو آپ کو دور سے شاید آپ کو نظر آرہا ہوگا وہ ہے جی دوب سڑی جو ویلج ہے تو یہ دیکھیں جی رستہ سارا خراب ہے سارا آف روڈ ہے تو کافی زیادہ خراب ہے بادشوں کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے تریکٹر وغیرہ کافی زیادہ گزرتے نہیں جیسے ویلج کے اندر انٹر ہو چکے ہیں مگر رستہ اتنا زیادہ خراب ہے جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہر طرف گوبری گوبر تو یہ چیک کریں یہ جی ہے دوب سڑی گاؤں تو یہ جو آپ کو نظر آرہی ہیں یہ جو مشینیں وغیرہ ٹرالیاں کھڑی ہیں یہ ساری ویلج کی ہیں اور یہ ہے گاؤں کی پینسیں چیک کریں تو یہ جی ویلج کی لائف سامنے بکری ہیں بھائی کھڑی ہیں اور اشرب بھائی وہ نالی نکال رہے ہیں کیونکہ بارشوں کے موسم میں آپ کو پتا ہے کہ سارا موسم وجہ سے نالی وغیرہ بند ہیں تو یہ ہم آئیں جی دوب سڑی میں پوری فیلنگ جو آپ کو گاؤں میں لیا رہی ہے یہ دیکھیں جی کس طرح کا جنگل نما یہ آپ کو سارا نظر آرہا ہے جو ہلا کا تو یہ گوبر کی پاتھی ہیں اور ہم آگے سامنے نہر کے اوپر جو بڑی نہر ہے آپ کو نظر آرہا ہے بہت زیادہ خوبصورت سن سائٹ ہو رہی ہے اور سامنے بھی اور نیچے بھی پانی کے اندر بھی اس لئے یہ نہر بند کی ہوئی انہوں نے کہ یہ بھی زیادہ یعنی کہ فرد نہ جائے تو اس لئے یہ دیکھیں وہ سامنے آپ کو دکھاتا ہوں جی ٹک ٹاکر جو رانہ جو کہتا وہ کہتا وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں نہر کے جو پھل کے اوپر تو رانے نے جو کہتا کہتا آپ کو دکھاتے ہیں ٹک ٹاکر مشہور ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو جی دوستو میرے ساتھ ہیں جی رانہ صاحب موجود جو کہتا طاکر اور ہے وہ کہتا ٹک ٹاکر ہیں بہت مشہور پوری دنیا میں ان کا نام ہے ائے ان سے بات کرتے ہیں اور کچھ بھائی ٹک ٹاک اب نے آرہ رہے ان کے ساتھ جی رانہ صاحب کے پاس ہیں جو ٹک ٹاکر ہرہا ہیں پورے پاکستان کی شان ہے اور ماشاءاللہ ان کا بڑا فیم ابھی تک تو بھائی ساتھ ہیں ہمارے تو ان سے بات کرتے ہیں جی رانہ صاحب کو ملنا بہت مشقل ہے کیونکہ ان کے جو فین ہیں وہ ان کو ڈھونٹے رہتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں ان کی تلاش میں اور بڑی مشکل سے آئے چانس ملا اور یہ ہمارے بھائیں یوٹیوبر اور انہوں نے ان کو آج فائنڈ کیا ہے اور ان کا دل کر رہا تھا کہ اچھا سا کوئی شوٹ کریں ان کے ساتھ اور آپ سب کا جو ہے نا جتنے بھی بیور ہمارے بھائی کو سپورٹ کریں لائک کریں کمیٹ کریں اور فالو کریں ٹھیک ہے اور پرویس صاحب ہیں یہ ان کے چینل کا نام بھی آپ جانتے ہیں آرہی ڈی ٹھیک ہے اور ان کو اچھی طریقے سے پرویس کریں ٹھیک ہے راند صاحب اب آپ کو اپنا نیو سانگ سنایں گے جو انہوں نے ریلیز کیا ہے ہون برینڈ ہے جی راند صاحب راند صاحب برینڈ ہے بلک اللہ برینڈ ہے راند صاحب تاعت ہم یہ گانا بھی کہا مگائی بہت مشہور ہے سب چھوڑ ہیں آگے 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 ہیں رلیز ہو گیا جگہ بڑی مہنگی ہے پیسہ تیرے پلے نہیں گلہ تو بڑی کھاردہ دورانے نے کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہوں کافی زیادہ ماشاءاللہ ان کا فیم ہے تو ران صاحب کچھ کہنا چاہیں گے بھائی کو لیا کڑو فولو کڑو بڑا جنگا بندہ ہے بہت شکریہ جنگل سے گزر رہے ہیں ہم تو آگے چھوٹی نہر آجے گی ہم کھڑے تھے بڑی نہر کے پل کے اوپر تو جی میں آجکا ہوں دریائے چناب کے اوپر جو ہیڈ بلو کی ہے تو یہ دیکھیں میری پیچھے آپ کو پانی ہی پانی نظر آرہا ہے اور پانی کا شور بھی کافی زیادہ نظر آرہا ہوگا آپ کو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں گیٹ کھول دیئے انڈیا کی طرف سے جو پانی آیا وہ ادھر سے سارا جا رہا ہے آپ کو نظر آرہا ہے یہ سارا پانی پنجاب جو یعنی چڑھتا پنجاب ادھر سے آرہا ہے یہ دیکھیں پانی کی آواز اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ آپ کو پانی نظر آرہا ہے تو یہ سارا فلڈ کی صورت ابھی بھی کچھ گاؤں میں فلڈ آ چکا ہے ان کے سلاب آ چکا ہے اگر اللہ کا شکر ہے پھر بھی ہمارے کچھ ادھر بچت ہے تو پانی کی سپیڈ چیک کریں اور آواز کتنی زیادہ ہے یہ چک کریں سارا پانی کی سپیڈ چیک کریں اور آواز کتنی زیادہ ہے تو یہ سارا انڈیا کی طرف سے پانی آرہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے پھر ایک اچھا ہمسایہ ہونے کا فرض نبایا اور پاکستان نے گیٹ کھول دی ہے پانی والے جو دریائے چناب والے تو اگر نہ کھولتا تو سارا پنجاب جو چڑھتا پنجاب وہ سارا پانی پانی ہو جانا تھا تو ابھی بھی کافی زیادہ سلاب ادھر آیا ہوا ہے مگر اللہ کا شکر ہے کہ ادھر بھی کافی زیادہ بچت ہے پاکستان میں مگر کچھ گاؤں میں پانی آیا ہوا ہے جو دریائے راوی وہ بھی فل ہو چکی ہے اور دریائے چناب بھی کافی زیادہ یعنی کہ پانی اس میں آ چکا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہے مشین جو کے گیٹ ہیں اس کے نہر کے جو بہت بڑے گیٹ ہیں تو یہ سارے اس کو اے شیداد بھائی کیا آپ کہتے ہیں اس کو اس کو پرویز بھائی کہتے ہیں گیر باکسہ گیر باکس ہوتا ہے جو اس کو یہ دیکھیں اس کی ہتھی اس کو کماتے ہیں اس کا دروازہ ہو جاتا ہے اوپر پانی والا پانی زیادہ جانا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کو الٹا کمائیں گے پھر دروازہ باند ہو جائے گیر باکس ہوتا ہے فیٹیوں میں یوز ہوتا ہے زیادہ موٹروں کے آگے لگے ہوتے ہیں آر پیم کم کرنے کے لیے اور آر پیم زیادہ کرنے کے لیے یعنی کہ ابھی یہ گیٹ کھولی رہے ہیں اس لیے پانی کافی عباد آ رہی ہے ہاں جی ایسا ہی ہے ہمارے پاکستان نے وہ دروازے کھول دیئے ہیں تو پنجاب جو چڑھتا پنجاب وہ بچ گیا اگر نہ کھولتا تو سارا وہ فلاڈ کی نظر ہو جانا تھا ایسے ہی شداد بھائی تو یہ جی اچھا ہمسایا ہونے کا پھر فرض نہ بایا مگر اللہ پاک ایڈیا والوں کو بھی حدیعہ دے وہ اچھے تعلقات بنائیں اور ہم دونوں سائیڈوں پہ جا سکیں اور جتنا بھی ٹوریزم وہ زیادہ زیادہ پر موڑ ہو سکے ایسے ہی ہے جی ایسے ہی پرائی یہ تب کا لگا ہے جب کی نہر نکلی ہے اچھا انگریز دور کا یہ لگا ہوا یہ والا انگریز دور کا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے شداد بھائی بتا رہے ہیں یہ جب کی نہر نکلی ہے یہ کو کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی یہ نہر ہے تو یہ تب کا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو گئر باکس بولتے ہیں وہ بھائی نے بتایا مجھے ابھی مجھے نہیں تھا پتا مگر شداد بھائی وہ ظاہر ہے اس کا کام ماشاء اللہ کرتے ہیں اس کو پتا ہے ایک چیز آپ کو بتانا بھول کیا تھا کہ پاکستان نے جو گیٹ کھولے دریچناب کے تو انڈیا کے دل کے گیٹ بھی کھول دی ہیں تو انڈیا نے پاکستان کی سپورٹ میں ایک گانا بنایا ہے دل کے مبوئے کھولے تو قدو جان گیاں لاریاں یعنی کہ لہور کو کب جائیں گے گاڑی ہیں کو ہم آسا آسا یعنی کہ محبت سے رہیں محبت سے آئیں جائیں تو وہ بھی انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا تو جی دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے کل کسی اور ویڈیو میں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ اگر ویڈیو اچھے لگی تو پلیز میرے چینل پرویز آن ٹریپ کو سسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ ملیں گے کل تو دوستو یہ چیک کریں پانی کی سپیٹ اور آواز کتنی زیادہ خوفناک آواز ہے یہ سارا پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے یعنی کہ انڈیا کی طرف سے انڈیا کی طرف سے پنجاب میں یعنی کہ پاکستان میں پانی آیا ہوا ہے یہ سارا تو انڈیا کو سارا سلاب کی نظر ہوا ہے اللہ پاک ان پر برحم کرے